اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جارہی ہوں عام کا اچھار بہت آسان طریقے سے ڈیٹیل سے بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کو سب کچھ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر میں نے تین کیجی کیریہ لی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے میں نے دھو کر کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ کٹ لیں تاکہ آپ جب اچھار نکالیں تو وہ ضائع نہ ہو اب یہاں پر میں نے نمک اور حل دی مکس کر لی ہے اور چار ٹیبل سپون میرے پاس نمک ہے اور تین ٹیبل سپون میرے پاس حل دی ہے اچھی طرح سے مکس کر کے ان پر لگا لیں گے ہم ہاتھ ہمارے بلکل صاف اور خوشک ہونے چاہیے اور جس برطر میں بنا رہے ہوں وہ بھی بلکل صاف اور خوشک ہونا چاہیے صفائی کا بہت زیادہ خیال اس میں رکھنا ہوتا ہے صفائی کا خیال زیادہ رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو اچار ہے وہ خراب نہ ہو اور سالوں چلے اب اچھی طرح سے حل دی اور نمک ہم اس پر لگا لیں گے جو بھوٹلیاں ہیں وہ ہم نے ہٹا دی ہیں اس سے اب اس اچار کو اس کیریوں کو ہم ایک پتیلے میں شفٹ کر لیں گے اور اس کو کور کر کے ہم نے رکھ دینا ہے تین سے چار دنوں تک اس کو میں نے تین دن تک رکھا ہے اور درمیان درمیان میں اس طرح ہم نے چمت چلاتے رہنا ہے دیکھیں اس نے پانی چھوڑا ہے چوبیس گھنٹے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے تو اس نے کافی سارا پانی چھوڑا ہے اب دوبارہ سے ہم نے اس میں چمت چلایا ہے اور دوبارہ سے رکھ لیں گے اب تین دن بعد اس نے کافی سارا پانی چھوڑا ہے تو اب اسے ہی پانی نکال لیں گے اور کسی پرات یا ٹری میں یہ آم کی کٹلیاں ڈال دیں گے پانی سے الگ کر کے ان کٹلیوں کو میں نے تین دن تک کچن کاؤنٹر پر ہی پتیلے میں رکھ دیا تا کور کر کے اور وقفے وقفے سے اس کو مکس کر دی رہی ہوں میں دوب میں بلکل نہیں رکھنا کیوں کہ دوب سے اچار کا کلر کالا ہو جاتا ہے اب ان کٹلیوں کو ٹیبل یا چارپائی وغیرہ پر اس طرح کپڑا پہلا کر ان کٹلیوں کو سیدھا کر کے اس طرح سے ساری کٹلیوں کو رکھ دے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اوپر پنکہ چلا دیں تاکہ اس دن کٹلیوں کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو سکے ٹھیک ہے اس پانی کو ہم نے خوشک کر دینا ہے چار پانچ گھنٹے پنکے کے نیچے رکھ کر چار بنانے کے لیے ہم مسالہ بنائیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کپ گول والی سرکھ مچے لی ہے اگر آپ کو پسند ہو تو ڈال دیں نہیں پسند تو نہ ڈالیں مجھے پسند ہے میں ڈال رہی ہوں اس میں ون ٹیبل سپون بھر کر میتی دانا ہے میرے پاس فور ٹیبل سپون سونف ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کلونجی ٹو ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون بھر کر کالی مرچے ہیں ثابت ٹو ٹیبل سپون ثابت دنیا اور ٹری ٹیبل سپون رائی ہے ان سب چیزوں کو ہم نے ڈرائے روست کرنا ہے آپ فیسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر اس کو ہم ڈرائے روست کر لیں گے تو اچار ہمارا کافی ٹائم تک چلے گا اور خراب نہیں ہوگا تو احتیاطاً اس کو ڈرائے روست کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سونف کو کچھ سیکنڈز کے لیے بھون لیں گے 15-20 سیکنڈز کے لیے ہم نے اس کو پھون لینا ہے اب ثابت دنیا اور جیرہ کو ہم اکٹے ہی بھون لیں گے کلونجی کو بھی ہم بھون لیں گے رائی کو بھی اسی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے یہ میتی دانہ ہے اس طرح سے ہم نے تمام مسائلوں کو بھون لینا ہے جی طرح سے کالی مرچوں کو بھی ہم بھون لیں گے اب ان سب چیزوں کو ہم نے بھون لیا ہے اب ان کو دھردرہ سا ہم نے پیس لینا ہے یہاں پر ایک مکسی جار میں ہم میتی ڈالہ شامل کر لیں گے سابت کالی مرچیں سونف سابت خوشک دنیا اور رائی اس سب چیزوں کو ہم نے دھردرہ سا پیس لینا ہے بلکل پاوڈر نہیں بنانا دھردرہ سا پیس لینا ہے اور کالونجی اور گول والی جو سرک مرچے ہیں ان کو اسی طرح رہنے دینا ہے ان کو ہم نے نہیں پیسنا دیکھیں اس کو میں نے دھردرہ سا پیس لیا ہے اب ہم ایک کپ آئل کو گرم کر لیں گے صرف ہم نے اس کو تیز گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹنڈا کر لینا ہے اب آئل ہمارا تقریباً نیم گرم سا ہو گیا ہے تو اب اس میں میں نے دو ٹیبل سپون کشمیری لال مچ پاوڈر شامل کر لیے ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے اچار کا وہ سرک سرک آئے اب جو کیری کے پیسز ہیں اس پر ہم نے مسالہ لگانا ہے تو جو مسالے ہم نے پیسے تھے اس میں میں نے یہ کالونجی شامل کر لی ہے ون ٹی سپون بھر کر اس میں میں نے شامل کیا ہے کالا نمک اور ون ٹیبل سپون سفید نمک میں نے شامل کیا ہے نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون بھر کر یہاں پر میں نے چیلی فلیکس اس میں شامل کر لی ہے کٹی ہوئی لال مرچیں اور یہ گول والی مرچیں بھی شامل کر لیں گے اور مسالہ اس طرح ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا ہم نے جو ایک کپ تیل گرم کیا تھا وہ بھی ڈالتے جائیں گے تاکہ اس پر مسالہ اچھی طرح سے لگ سکے اس طرح سے مسالہ ہم ڈالتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا تیل ہم ڈالتے جائیں گے اور اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ جو ساری کٹلیاں ہیں ان پر اچھی طرح سے مسالہ لگ سکے سارا تیل اور سارا مسالہ ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے آپ نمک اس ٹائم چیک کر سکتے ہیں گر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اور نمک بھی شامل کر سکتے ہیں میرا نمک یہ بالکل ٹھیک تھا کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس کو نمک لگا دیا تھا حلدی کے ساتھ ہلدی اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے ہلدی اس میں ڈال کر مکس کر لی ہے اب اس کو دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا اچھی طرح سے لگ چکا ہے اب اس کو چھ سات گھنٹے کے لیے یا بارہ گھنٹے کے لیے اس طرح سے کپڑے سے کور کر کے رکھ لیں گے اور تاکہ اس کو ہم جب مکس کرتے رہیں درمیان درمیان میں تاکہ مسالہ اچھی طرح سے اس پر لگ سکے اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو سکے تو اسی طرح کسی ٹری یا پرات میں آپ اس کو رکھ لیں اور دس بارہ گھنٹے کے لیے اس کو اس طرح سے کپڑے سے کور کر کے رکھ لیں اب دس بارہ گھنٹے کے بعد ہم نے ایک مٹی کی ہانڈی لے لی ہے آپ کوئی کانچ کی بوتل وغیرہ بھی لے سکتے ہیں جو بلکل دھولی ہوئی ہو اور خوشک ہو تو اس میں یہ اچارہم ڈال لیں گے سارا اچار اس طرح سے ہانڈی میں ہم ڈال لیں گے اور تین پاؤں میرے پاس ہے سرسو کا آئل یہاں پر میں نے ایک ٹلیٹر سرسو کا آئل تین کیجی اس آم کے اچار میں یوز کیا ہے تو تین پاؤں یہ میرے پاس ہے اور ایک پاؤں میرے پاس پہلے تھا تو گھرم کر کے تھنڈا کر لیا ہے روم ٹیمپریچر پر سرسو کا آئل اور اس میں سارا شامل کر لیا ہے اب اس کو کسی کپڑے سے اس طرح سے کور کر لیں گے تاکہ بچے یا کوئی بھی اس کو نہ کول سکے ہاتھ وغیرہ نہ لگا لیں کیونکہ یہ اس میں صفائی کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے اس طرح کور کر لیں گے اور اس طرح سے کپڑے پر کور کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں نمی نہ جا سکے تو اب ہمارا اچار ریڈی ہے اس کو ہم اس ٹائم بھی کار سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر جاتا ہے اس کا ذائقہ اور بھی بھڑ جاتا ہے تو کبھی کبھی نکال کر ہم نے یہ ہانڈی ہلا دینی ہے یا چمچ سے ہم نے اچار کو مکس کرتے رہنا ہے بہت مزے کا بنا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور پلیز اس میں سرسو کا آئل ڈالیں تو اس سے اس کا مزہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ کو میری ایل سی پر پسند آئی ہوں تو پلیز لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو اللہ حافظ